اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو یونی کرییشن ویسے تو پاکستانی ٹیم میں بہت سے امدہ اور بہترین پلیئرز کسرے ہیں جنہوں نے پاکستانی کرکٹ کریئر میں چار چان لگا دیئے تاہم کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو اپنے زبردست کریئر اور منفرد انداز اور وطن عزیز کے لیے اپنے خدمات کے باعث بہت مشہور ہوئے آج ہم پاکستان کی تاریخ کے پانچ مشہور ترین کھلاڑیوں کی بات کریں گے نمبر پانچ وسیم اکرم وسیم اکرم کا شمار نہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہترین پلیئرز میں ہوتا ہے وسیم اکرم نے اپنے کریئر کا آگاز 23 نمبر 1984 کو نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل میٹ سے کیا وسیم اکرم نے اپنے کریئر میں چار سو چودہ وکٹس لی جبکہ انہوں نے اپنے ونڈے کریئر میں پانسو سے زیادہ وکٹس لی وسیم اکرم کافی لمبے عرصے تک پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں اور انہی کی قیادت میں پاکستانی ٹیم 1999 کے ورلڈ کپ تک بھی پہنچی نمبر چار شہیب اختر شہیب اختر پاکستان کے مشہور ترین پلیئر ہیں اور ٹرکٹ کی تاریخ کے تیز ترین بولر ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز 29 نمبر 1997 میں بیسرنڈیس کے خلاف انٹرنیشنل میٹ سے کیا شہیب اختر نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 178 وکٹس لی جبکہ ونڈے کریئر میچ میں 247 وکٹس لی شہیب اختر کی بولنگ سے دنیا بھر کے بیٹسمنٹ ڈرتے تھے 2003 میں شہیب اختر نے انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے دنیا کی تیز ترین بول کروائی اس بول کی سپیٹ 100.2 مل فی گھنٹا تھی نمبر 3 مزبا الحق مزبا الحق کا شمار پاکستان کے کامیاب ترین بیٹسمن اور بہترین کپتانس میں ہوتا ہے مزبا الحق نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آگاز 8 مارچ 2001 کو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میٹ سے کیا مزبا الحق نے ٹیسٹ میچوں میں 4900 سے زیادہ اور ونڈے میچوں میں 5000 سے زیادہ رن سکور کی مزبا الحق نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ اور ونڈے کرکٹ کا ایک مضبوط کھلاری ثابت کیا مزبا الحق کے ہوتے ہوئے پاکستانی ٹیم بہت سی سیریز جیتی اور مزبا الحق نے اپنی سخت محنت سے پاکستانی ٹیم کی کیپٹینسی سنبھالی نمبر دو یونیس خان یونیس خان پاکستانی ٹیم کے بہترین کھلڑیوں میں سے ایک ہے یونیس خان نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز 13 ویپریری 2002 کو شریلنکا کے خلاف ونڈے میچ سے کیا یونیس خان نے اپنے ٹیسٹ میچوں میں دس ہزار سے زیادہ رن سکور کیا اس کے علاوہ انہوں نے ونڈے انٹرنیشنل اور 2020 کریئر میں بھی کافی رن سکور کیے یونیس خان نے اپنے کریئر میں بہت سے ریکورڈز بنائے یونیس خان کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ 2009 کا 2020 ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے کیپٹین بھی تھے اور ان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے امدہ کارگردگی دکھائی اور 2020 ورلڈ کپ اپنے نام کیے نمبر ایک شاہد افریدی شاہد افریدی جنہیں لالا اور بھوم بھوم افریدی بھی کہتے ہیں شاہد افریدی کا شمار دنیا کے بہترین کھلاریوں میں ہوتا ہے شاہد افریدی نے اپنے مستقبل کی شروعات دو اکتوبر انیس سو چھانوے کو کی اس وقت ان کی عمر صرف سولہ سال ہی تھی شاہد افریدی نے اپنے دوسرے میت سے ہی دھویں دھار پرفارمنس دینا شروع کر دی شاہد افریدی نے شری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے صرف 37 گیندوں پر ہی سینچر کر ڈالی اور ورلڈ ریکارڈ کائم کیا شاہد افریدی نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 1700 سے زیادہ اور اپنے ونڈے کریئر میں 5000 سے زیادہ جبکہ 2020 کریئر میں 1200 سے زیادہ رن سکور کیے شاہد افریدی نے بیٹنگ میں امدہ پرفارمنس دینے کے ساتھ ساتھ بولنگ میں بھی خوب نام کمائیا انہوں نے ٹیسٹ کریئر میں 48 وکٹس لی اور ونڈے کریئر میں 395 جبکہ 2020 کریئر میں 83 وکٹس لی شاہد افریدی نے پاکستانی ٹیم کو بہت سے مہت جیتا ہے دو ہزار نو کے 2020 ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستانی ٹیم کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا اور فائنل میچ کا من آف دا میچ اووٹ اپنے نام کیے آئے میں ہمارے میں حرم کی گئر میں tantے کیوری آلہ میکنے آئے قبر میکنی اللہ حفظ